آج پاکستان اور جب ہم باب کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ایکسپریشن ڈوننا چاہیے سوشل میڈیا پر پابندی لگ رہی ہے تو کیا ہوا جو بازوک لوگ ہیں وہ شیر بھی کہتے ہیں وہ کہانیاں بھی لکھتے ہیں اور اس کو ویجولی آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں کوہارٹ فرار سیگمنٹ ملو پاکستان سے جہاں پہ ہم نے ڈسکاور کی ہے پاکستان کی پہلی پروفیشنل فٹوگرفر فرم کوہارٹ اور یقینا یہ عام طور پر جو ہمارا ایک آئیڈیا ہے کہ بڑی ترڈیشنل سوسائیٹی ہے خواتین کا اس طرح باہر نکلنا اور خاص طور پر ایونٹس کو کور کرنا تھوڑا مایوب سمجھا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے کہ اس میں کتنی بڑی اپورچونٹی بھی موجود ہے جہاں جن علاقوں میں جن گھرانوں میں خاص طور پر پردے کا انتظام ہو وہاں پہ جب کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے شادی بیار کا معاملہ ہوتا ہے تو جو زنانہ آپ کا سیکشن ہے گھر میں اور جہاں پہ دلہن بیٹھی بھی یا دلہن کے ساتھ اس کی سہیلیاں ہیں اس کی بہنیں ہیں اس کے لئے ریکوائرمنٹ بھی تھی آپ کی کہ آپ کے لئے ایک فیمیل فٹوگرفر ہونی چاہیے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی زبردست ٹالنٹ موجود ہیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں رمل اجاز سے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اسلام علیکم رمل کیا حال چالیں آپ کے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گی کہ فٹوگرفی کا شوق کیسے ہوا خاص طور پر ایک ایسی جگہ پہ جہاں اس کو آپ اپنا پرسنل شوق تو بنا سکتے ہیں لیکن ایونٹ کوریج باہر نکلنا شاید سوسائیکل والیوز کے خلاف تھا یہ کیسے کیا جی بہت شکریہ سفر کی آغاز کی میں بات کروں تو میں نے سٹارٹ جو ہے وہ آرٹیکل رائٹنگ سے لیا تھا میں ایک جنرلیسٹ ہوں بائی پروفیشن اور فٹوگرفی میرا شوق تھا میں نے گرڈن فٹوگرفی سے سٹارٹ لیا کیونکہ کہارٹ میرے لیے یہی اپرچونلٹی کی جس میں اپنا شوق گویا کر سکتی تھی اور سفر کی آغاز تو دیکھیں ہر سفر اپنے آپ میں ایک چیلنج لے کی آتا ہے تو یہ بھی میرے لیے چیلنجنگ تھا کہ سٹارٹ میں شروعات کیسے کرنی ہے تو اس ٹائم پہ میری امی نے یہ مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جائے کروں گی تاکہ کوئی بندہ سوال بھی نہ کر سکے کوئی اپراز بھی نہ کر سکے کہ ہم بھی میرے ساتھ جاتی ہیں تو مشکل تھا لیکن الحمدللہ چل پڑا اور ابھی بھی مشکلات آتی ہیں ہر سٹیپ پہ آتی ہیں لیکن ان کو فیس کر لیا جاتا ہے ڈیل کر لیا جاتا ہے اور میگا ساتھ